بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مدنی دونوں صورتوں کے مدامین شامل ہیں اس وقت جو آیات دیر مطالعہ ان میں اکثر موضوع غالب موضوع آخرت کے حوالے سے ہے سورہ حج کی آیت نمبر پانس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ناس ان کنت فی ریب من البعثی اے انسانوں اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو فین نا خلقناک من طراب پس ہم نے تمہیں سوچو مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفت پھر نطفے سے پیدا کیا ثم من علاقہ پھر جمع ہوا خون اس سے پیدا کیا ثم من مدغہ پھر گوش کی بوٹی سے مخلقت جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے وہ غیری مخلقہ اور جس کی بناوٹ ادھوری بھی ہوتی ہے لینو بیین لکم تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں ایک انسان مٹی سے اس کی ولادت کا معاملہ پیدایش کا معاملہ پہلے انسان آدم علیہ السلام مٹی سے انہیں بنایا گیا ٹھیک ہے اس کی بھی مدارش کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں پھر تمام انسانوں کی پیدایش وہ مرد اور عورت کے ملاب کے نتیجے میں نطفے قطرے کے معمولی جسے اور یہ غذا اس کی جسم کی انسان کی وہ مٹی ہی سے آرہی ہوتی ہے البتہ تمام انسانوں کی ولادت وہ نطفہ حدیث مبارک میں پھر اس کی تفصیل بھی آتی ہے تھوڑا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے سورة المؤمنون کے آغاز میں وہاں بھی مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو نطفہ علاقہ اور مدغہ کچھ وضعات انشاءاللہ ہم سورة مؤمنون میں کریں گے یہاں ایک خاص بات آئی جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی سارے آغاز ایک وقت میں نہیں مکمل ہوتے سرٹن سٹیج پر سماعت مکمل ہوتی ہے ایک خاص ٹائم پر بسارت مکمل ہوتی ہے تو ایک عزو کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی اور عزو وہ ابھی مرحلے میں ہوتا ہے تکمیل کے ایک ایک باریک بینی کے ساتھ بات اللہ تعالیٰ ایمریولوجی کے حوالے سے عطا فرما رہا ہے کچھ بات سورة مؤمنون میں انشاءاللہ فرمایا لینو بیین لکم تاکہ ہم تمہاری اپنی قدرت کو ظاہر کریں تم آخرت کے منکر ہو پیامت کے دن دوبارہ کھڑے ہونے کے بارے میں منکر ہو ارے اپنی تخلیق کے مراحل کو دو دیکھو کس طرح اللہ نے تمہیں بنایا اور جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل وَنُقِدُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَنِ مُسَمَّ اور ہم ماں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک تھیرات حمل کی صورت میں یوٹریس میں ثُمَّنُخُرِجُكُمْ تِفْلًا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ اور تم میں سے کوئی طبعی عمر سے قبل وفاد دے دیا جاتا ہے وَمِنْكُمْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُر اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نِکَمِّ عُمْر تَكْ لِكَيْلَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ تاکہ بہت کو جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے اللہ اکبر کبیرہ جس کو چاہے بچپنے میں اللہ موت دے دے جس کو چاہے جوانی میں دے جس کو چاہے بڑھاپے میں جس کو چاہے نکمی عمر میں اللہ محفوظ رکھے جب کچھ سمجھ نہیں آتا عقل معوف ہو جاتی ہے میموری لوس ہو جاتی زد بڑھ جاتی ہے ایسی نکمی عمر سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ تک مانگی ہے وَاعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْضَ لِلْعُمْرِ اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نکمی عمر سے یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے لیکن یہ تخلیق انسانی کے مراحل اور مدارش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں جو یہ کر رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر اب زمین کا بیان وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَمْزَلْنَا عَلِيهَ الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَدْ وَأَمْبَدَتْ بِنْ كُلِّ الزَّوْجِمْ بَحِیجْ اور تم زمین کو دیکھتے ہو اے مخاطب وہ خشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اُبھر اور اُبھر آتی ہے اور اُگا لاتی ہے ہر قسم کا جوڑا رونق داد یعنی نباتات کا نباتات میں بھی جو ہیں وہ جوڑے ہیں پیرز ہیں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے قرآن کی قیمہ اور مقامات پر بھی تو زمین مردہ زندگی دینے والا کون اللہ تم مر جاؤ گے زندگی دینے والا کون اللہ ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ اسی ہے کہ بے شک اللہ ہی الحق ذات ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور یہ کہ وہ ہر شہ پر خدرت رکھنے والا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں اب مشرقین کا رد ہو رہا ہے ان کے پاس کوئی دلیل شرک کے لیے نہیں ہے وَمِنَ اَمْنَاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَوْ وَلَا كِتَابِ مُدِيرٌ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے اپنی گردن موڑتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمرا کرنے کی کوشش کرے لَهُ فِي بْدُنِيَا خِزِيُون وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسی روزی قیامت جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اول لوگ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اور یہ مشرق اور کفار لوگوں کو گمرا کرنے کی کوشش میں لگیں دنیا اور آخرت میں دلیلت کا معاملہ اور جلنے ایک عذاب ان کے لئے ہوگا اللہم اجرنا من امنار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما ذَلِكَ بِمَا قَدْمَتْ يَدَاكَ وَأَمْنَ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّا مِنِ الْعَبِيدِ یہ ہے اس وجہ سے اے مخاطب جو تُو نے اپنی کمائی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم فرمانے والا نہیں جہنم کے انگارے بندہ خود تیار کر رہا ہوتا ہے اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے منافقانہ طرز عمل کا ذکر اگلی آیت میں وَمِنَمْ نَاسِ مَنِيَ عَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ تعالی کی بندگی کرتا ہے وہ سوشل ڈسنسے گائے تھی نا کی بیٹر سیف ڈسنس ذرا دور دور رہ کر کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِتْمَأَنْ نَبِي پھر اگر اس سے بھلائی پہنچ جائے تو اس سے اتمنان پا لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے چلو پہ کچھ نیکی کی تو مجھے کچھ ملا بھی اتمنان مل گیا مالِ غنیمت اس طرح کی باتیں خیر و مدنی دور کے مسائل ہیں وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِينَ اور اگر کوئی آزمائیش پہنچ جائے تو اپنے مو کے بل پلٹ جاتا ہے ذرا مشقت آتی ذرا مشکل بات آتی ذرا ایسا حکم آئے جانمال لگانے کی بات ہو تو وہ بھاگ جائے گا مراد یہ کہ منافق دنیا پرست ہوتا ہے اپنے نقصان کو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے اور اپنے فائدے کے لیے وہ اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے وہ کردار والا نہیں ہوا کرتا یہ مضمون مدنی دور کا ہے جہاں ہم زیادہ پڑھ کے آئے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی البتہ مکی دور میں اس کا ذکر کر کے آئندہ کے اس حوالے سے متنبی بھی کیا گیا ہے فرمایا خسیرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہا ذالکہو الخسران المبین یہی ہے واضح خسارہ اچھا اس پر ایک جملہ سروط البقرہ میں پیش کیا گیا تھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو آسان لگا تو لے لیا مشکل لگا تو چھوڑ دیا یہ طرز عمل تو ہمارے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے کچھ حکم مان لیا کچھ حکم چھوڑ دیا جو اچھا آسان لگا اس پر عمل کر لیا جو مشکل لگا چھوڑ دیا تو یہ میں میری مرضی کی فالوئنگ ہے نا اللہ کے حکم کی فالوئنگ تو نہیں اللہ تو کہتا ہے ادخلو فی السلمی کافہ اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ البقرہ ایتمہ 208 حکم کے تابع ہونا ہے آسانی ہو یا مشکل دل آمادہ ہو یا نہ ہو حکم کے تابع ہونا ہے یہ ہے اسلام کے روش جس کا ہم سے تقاضہ ہے اور منافقین کا معاملہ کیا ہے مرضی کے تابع ہوتے ہیں دل کرے کا تو آئیں گے دل کرے کا تو نہیں آئیں گے اچھا لگے تو لیں گے مشکل لگے کا تو چھوڑ دیں گے وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے ذالکہ ہوا الضلال الوعی یہی ہے انتہائی درجے کی گمراہی یدعو لمن درہ اقرب من نفعین وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے لبیئس المولا ولبیئس العشیر بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ ساتھی جو شیطان کی پیروی میں لگا نفس کی پرستش کے اندر لگ گیا وہ نقصان کے اندر ہی پڑے گا اس کے برخص ایمان والوں کا ذکر ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اللہ تعالیٰ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا تجریم ان تحت الانحال جن کے نیچے نہریں جاری ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اگلی آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے ایک سے زیادہ آرہ مفسرین نے بیان فرمائی میں دو آپ کے سامنے ارس کروں گا جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں ایک نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے ہے ترجمانی اور ایک وہ شخص جو دین کے لیے کچھ محنت کرنا چاہتا ہو اس کے تعلق سے ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَ مِنْ اِرَسْسَمَا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے ثُمَّ الْيَقْطَعْ پھر اسے کارٹ ڈالے فَلْيَنظُرْ حَلْيُذِهُمَنَّ قَيْدُهُ مَا يَغِيدُ پھر دیکھیں کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو بات اس کو غصہ دلارہی ہے یعنی مشکین ہو کفار ہو منافقین ہو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہ ناکام ہو جائیں گے ان کی محنت کامیاب نہیں ہوگی معاذ اللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول علیہ السلام کی مدد نہیں فرمائے گا تو وہ ایک رسی تان کر دیکھیں اور اس کو کاٹ کر دیکھیں مراد کیا ہے ایک وہ ہے جو وحی نبی علیہ السلام پر آ رہی ہے کیا اس رسی کو کاٹ سکتا ہے اس وحی کی نزول کو روک سکتا ہے اللہ کی رحنمائی جو آرہی اس کو روک سکتا ہے نہیں تو اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد فرمائے گا اور یہ دین غالب ہوگا یہ ایک ترجمہ نہیں اور دوسری رائے کیا بیان کی گئی جو یہ سمجھتا ہے اللہ اس کی ہرگز مذہب نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں تو ایک رسی آسمان کی طرف تانے کاٹے دیکھے پھر کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اس سے غصہ دلا رہی ہے بھئی وہ رسی کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ پر توقل اللہ سے امید رکھنے کی رسی جب تک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے ایمان مضبوط ہے اللہ کے وعدوں پر یقین اللہ پر توقل ہے اور امید کا دامن تھامے رکھا ہے مومن چلتا رہے گا بظاہر نتائیس سامنے نہ آئے بظاہر مشکلات ہوں بظاہر مغلوبیت کا دور ہوں بظاہر اندھیرے اندھیرے ہوں اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں تو بندہ مومن عمل میں آگے بڑھے گا محنت میں آگے بڑھے گا خیر میں آگے بڑھے گا غلبہ دین کی جدہ جہد میں آگے بڑھے گا نفاظ دین کی جدہ جہد میں آگے بڑھے گا اور اگر یہ امید اللہ سے توڑ دی معاذ اللہ یہ توقل اللہ پر نہ رہا تو پھر کیا حاصل ہوگا پھر اپنا ہی نفسان کرے گا اور کسی کر نہیں واللہ عالم یہ دو تعبیرات اور آرہ ہیں جو بفصرین نے بیان فرمائی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وَأَنَّ اللَّهُ يَهْدِ مَنْ يُرِيد اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شک ہدایت عطا فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا بے شک چھے گروہ کا ذکر ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے جو ستارہ پرست ہیں اور نصارہ اور آتش پرست اور مشرقین اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِينَ وَالشَّهِيدَ بے شک اللہ ہر ہر شئے پر گواہ ہے اصل فیصلے براخر آخرت میں ہو جائیں گے کیا آپ تم نے نہیں دیکھا اے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسوانوں میں اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی وَكَثِرٌ حَقَّ عَلِهِ الْعَذَاب اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِ مِمْ مُكْرِم اور جسے اللہ تعالیٰ دلیل کرنے کا فیصلہ فرما دے اس کے لئے کوئی عزت دینے والا نہیں اِمْنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے ناظرین کرام یہ بھی آیت سجدہ ہیں اس پہ سجدہ ہم بھی ادا کریں گے آپ بھی ادا کیجئے گا یہ آیت سننکہ سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے اگلا بیان بڑا سخت ہے عذاب کے اعتبار سے فرمایا یہ دو فریق ہیں انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا آگ کے کپڑے سورہ ابراہیم میں تارکول کا ذکر یہ گندک کا ذکر تھا وہ آگ اور بھڑکاتا ہے اور کھولتا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اس سے پگل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالے بھی اللہ اکبر اور سورہ نسا آیت چھپنت بار بار کھال دی جائے گی نہیں تاکہ جلنے کا عذاب چکتے رہیں ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی اور ان کے لئے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے جن سے مارا جائے گا ان کو کچھنا جائے گا ان کو یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے یہ کسی مولوی کا ڈراغا نہیں ہے کسی مولوی صاحب نے نہیں ڈرائیا کسی مفتی صاحب نے نہیں ڈرائیا کسی مزید کے امام نے نہیں ڈرائیا یہ میرے اور آپ کے رب نے ڈرائیا ہے جہنم کی آب سے اور یہ اللہ کا سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آگے فرمایا جب جب وہ اس غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جننے کے عذاب کو چکو اسی جہنم کی آگ کے اندر پڑے رہو اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرمائے اللہ درارہا ہے وہ رحمان الرحیم درارہا ہے دریں تاکہ ان حرکتوں سے بچیں جو کرتو جہنم کی طرف لے جانے والے ہاں جو ڈراتا ہے وہ خوشخبری بھی سناتا ہے جو ڈراتا ہے وہ بشارت بھی دیتا ہے اب آئیے بشارت بھی سن لیں ایک مزاج ہے لوگوں ڈراتے بہت ہیں بھائی پورا قرآن پڑھ رہے ہیں دراوے آرہے تو دراوے بیان کر رہے ہیں آگے جنت کا ذکر آرہے ہیں جنت کا ذکر بھی کر رہے ہیں کوئی دل کا چوڑ تو نہیں ہے یہ کرتو ایسے ہیں کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس لئے رییکشن ہی آرہا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ سب کی افادت فرمائے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّابِ بے شے جلو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے اللہ انہیں باغات جنت باغات میں داخل فرمائے گا تجریم امتحتی الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَا وِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُؤْا اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے کیا استقبال ہوگا سبحان اللہ وَلِبَاسُن فِيهَا حَرِيد اور اس میں انہیں لباس ریشم کا ہوگا ادھر دنیا میں مردوں کے لئے سونا گولڈ حرام پیور سلک پیور ریشم خالص ریشم حرام ادھر چھوڑ دو ادھر جنت کا گولڈ لے لو سبحان اللہ جنت کا ریشم لے لو سبحان اللہ ان امیجنبل جس کا تصور بھی ممکن نہیں اور انہیں ہدایت کر دی جائے گی پاکیز آباد کی طرف اور ہدایت کر دی جائے گی اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو تعریفوں کے لائق ہے ادھر دنیا میں سرات مستقیم اور پھر ادھر اس پر چلتے چلتے جنت اللہ انہیں عطا فرمائے گا اللہم امنا نسألوک جنت الفردوس اے اللہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اگلی آیات ان میں حج اور قربانی کا ذکر آ رہا ہے اور تقریبا ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے آیت نمبر سینتیس تک جو بیان آ رہا ہے وہ حج اور قربانی کے تعلق سے اور یہ مدنی صورتوں کے مدامین اس مقام پر آ رہے ہیں اس سے صورت کو ہم نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرار صاحب نے برزخی مزاج کی صورت بھی کہا مکی دور کے مدامین بھی آ چکے اب مدنی دور کے مدامین بیشہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور بیت اللہ سے مسجد حرام سے جس سے ہم نے مقرر کیا تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنے والے اور بہا سے آنے والے حقوق میں سب برابر ہیں یہاں پر تفصیل ہے اور فقہاں نے اس پر کلام کیا اصولی ایک بات کیا ہے جو مقامات مناسق ہیں مناسق حج کے مقامات ان پر سارے مسلمانوں کا برابر کا حق ہے ایک اور پھر حج کے موقع پر آنا عمرے کے موقع پر آنا یہاں پر آنے والے حقوق میں سب برابر ہیں ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ ہو لوٹ مار کا معاملہ نہ ہو عذیت پہنچانے کا معاملہ نہ ہو اس کی طرف توجہ دلائے جاری باقی کچھ تفصیلات ہیں فقہی آرہ ہیں وہ پر تفاصیل میں دیکھئے گا آگے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِي بِالْحَادِ مِذُلْمٍ نُذِقُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور جو اس میں ظلم کے ساتھ گمرائی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّعْنَ لِي بَرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِقْ بِي شَيْئًا وَطَوْحِرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُقَّعِ السُجُود اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے کعبہ کو مقرر فرما دیا اور ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا تواف کرنے والوں کے لئے اور قیام کرنے والوں کے لئے اور وَالرُقَّعِ السُجُود رُقُ سجدہ کرنے والوں کے لئے ایسی موضوعات البقرہ میں آ چکے وہیں یہاں پر آگئے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا اور شرک سے پاک رکھنا اور صاف سترہ رکھنا ظاہری اعتبار سے بھی تواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے رُقُ سجدہ کرنے والوں کے لئے فرض نماز کے بعد اہم تنیم عبادت وہاں کیا ہے تواف پھر نوافل اور پھر قیام یعنی احتکاف کرنا اور پھر نوافل کا وہاں پر احتمام کرنا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائیں اپنے فضل و کرم سے حج کا اعلان کرنے کا ذکر آ رہا ہے اور لوگوں میں حج کا اے ابراہیم اعلان کر دو وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے اور وہ چلی آتی ہیں دور دراست کے راستوں سے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے گیا پکار لگائیے عرض کی گئی تھی اے اللہ پکار لگا رہا ہوں سہرا ہے کون سنے گا اللہ فرمائے گا پکار تم لگاؤ پہنچانا ہمارا کام اور کیسی پہنچ رہی ہے یہ آواز اور یہ پکار کہ سعودی حکومت کو کوٹہ لگانا پڑتا ہے ساری دنیا کا مسلمان کھچا چلا آنا چاہتا ہے لیکن کوٹہ لگانا پڑتا ہے تاکہ انتظامی اعتبار سے سنبھالنے کے اندر مشکلات نہ ہیں انسان ہے نا مشکلات تو آتی ہیں سنبھالنے کے اعتبار سے administratively تو اس پکار پر لبائک آج بھی کہا جا رہا ہے لبائک اللہم لبائک اللہ تعالی مجھے آپ کو ہر میں شریفین کی زیارت عطا فرمائے یہاں فرمایا جا رہے ہیں دور دراز سے وہ لوگ چلے آئیں گے نوٹی و سوار ہو کر چلے آئیں گے کیوں لیشہدو منافع لہم تاکہ اپنے فائدوں کے مقامات پر آموجود ہوں فائدے ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں مادی بھی ہیں روحانی بھی ہیں گناہوں کی مفرد رحمت الہی کا نظور ہے صاف ستر ہو کر واپس جائیں گے اپنے گھروں کو اور معاشی فوائد بھی ملنے تجارت بھی ہو جاتی ہے ساری دنیا سے چلت پھرت ہوتی خاص طور پر حج کے موقع پر اللہ اکبر تو ظاہری باطنی مادی روحانی سارے فوائد ہیں لیشہدو منافع لہم تاکہ وہ اپنے فوائد کی جگہ آموجود ہوں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں مقررہ دن کون سے قربانی کے ایام قرآن پاک نے بتا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے یہ بات البقرہ میں بھی آ چکی ہے پہلے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اَوَا اللَّهِ تعالیٰ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں عَلَى مَا رَزَقَهُ مِن بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ اُن مویشی چوپائیوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے قربانی پیش کیا جانا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِيمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاو یعنی خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی اللہ کی نعمت میں شریک کرو ثُمَّ الْيَقْدُو تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الرْعَتِيقِ پھر وہ چاہیے کہ اپنے میل کو چیل کو دور کریں اور اپنے نظریں پوری کریں اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا تواف کریں یہ حج کے تعلق سے ذکر آرہا ہے وہ جو حج تمتو کرتے ہیں قرآن کرتے ہیں کہ قربانی پیش کرنا ہوتی ہے پھر اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے صاف سترے ہو جاتے ہیں وہ حج والی قربانی الگ ہے اور سنت ابراہیمی والی قربانی الگ ہے اس کا ذکر بعد میں علیہ سے آئے گا انشاءاللہ تعالی پھر یہ کہ وہ قربانی پیش ہو گئی احرام کھل گیا صاف سترے ہو گئے اب اللہ کے گھر کا تواف کرنا ہے جس کو تواف زیارت کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا رکن ہے حج کے تعلق سے ذالک وَمَن يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ یہ ہے حکم یعنی دوبارہ ارس کر دوں کہ تواف زیارت بھی بہت بڑا رکن ہے حج کے مناسق میں جو شامل ہے تو تواف زیارت کرنے کا ذکر آگیا ذالک وَمَن يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ معاف کیجئے گا یہ تو حکم ہوا اور جو اللہ کی حرمات یعنی اس کے شاعر اور نشانیوں کی تعظیم کرے گا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ عِمْدَ رَبِّ تو وہ تعظیم کرنا اس کے رب کے نزیق اس کے لئے بہتر ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَعَ لِكُمْ اور تمہارے لئے مویشی حلال کر دیئے گئے سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کر کے بتا دیئے گئے کچھ حرمتیں ہیں وہ سور مائدہ میں بھی تھوڑا ذکر آ چکا ہے فَجِتَنِبُ رِجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ بس تم بچو بطوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے کہ بطوں سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے جھوٹ سے بچنے کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اس میں جھوٹی باتیں جھوٹے اقائد جھوٹی قسمیں جھوٹے وعدیں یہ سب شامل ہیں تو بطوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو حُنَ فَعَلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے لیے یقصوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ غیرہ مشرقی نبی ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے شرق سے بچو اور اللہ کے لیے یقصو ہو جاؤ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَكَأَمْنَ مَا خَرَّ مِن السَّمَاءِ فَتَقْتَفُهُ تَيْرُ اور جو کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گرا پھر اسے پرندے مردار خور پرندے اچک لے جاتے ہیں اَوْ تَحْوِي بِهِ رِيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقُ یا اسے پھیک دیتی ہے ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں مشرک جو ہے وہ اس کے لیے نجات نہیں ہے اور شرک کرنے والا دربدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے اور یہ مذہب کے نام پر لوٹنے والے جو پروحت پجاری اس طرح کے لوگ ہوتے جو اچک لیتے ہیں اور ان کا عقید اور آخرت کو برباد کرتے ہیں ذالکہ یہ تو حکم ہے مراشر سے بچنی کی توجہ دلائے گئی وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اور جو اللہ کے شاعر اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے احترام کرے پس بیشہ کے دلوں کے تقوی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کی مساجد نبی مکرم علیہ السلام کی مسجد بھی بیت اللہ شریف بھی مسجد حرام بھی اور تمام مساجد پھر دینی کتب ہوں اور دینی ادارے ہوں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی یاد تعدہ ہوتی ہے نا قربانی کے جانور ہوں اور صفہ مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا تو وہ نسبتیں جن کی نسبت اللہ کے طرف ہو ان نشانیوں کا احترام کرنا یہ ایمان و تقوی کی علامت ہے اور اگر یہ احترام نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایمان و تقوی موجود نہیں ہے ان قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لَا عَجَدِ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے جائز ہے کچھ سواری کچھ استفادہ کر لو لیکن پھر کیا ہے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت قدیم پرارے گھر یعنی بیت اللہ تک ہے پرارے گھر کیوں کہا جا رہا پہلے دن سے وہ تعمیر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی طرف رخ کیا جائے اس کا تواف کیا جائے پہلے دن سے اس کا مقرر کیا گیا تو یہ قربانیاں وہ حدود حرب میں پیش کی جائیں گی اور اس مدت تک جب تک یہ پیش ہونی ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش نہیں گئی ہے اور اس کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ ہر امت کے حوالے سے قربانی کا ذکر عطا فرما رہا ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی قربانی کو لازم کیا ہے کہ اس کا ذکر آ رہا ہے ایک نتہ بس وضعات کر دیں ایک حس سے مطالق قربانی وہ دم شکر شکرانے کے طور پر حجاج ادا کرتے ہیں جو تمتوں کا حج کرتے ہیں قران کا اور ایک سنت ابراہیمی والی قربانی وہ ساری امت میں جو صاحب استطاعت ہیں ان پر لازم کی گئی ناظر کرامیسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے حضور دعا کا اعتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمی العلیم و تم علینا انکا امت التواب الرحیم یا اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے یا اللہ قرآن پاک سے مزین محبت عطا فرما اس کی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کی نفاس کی جید و جہد کے لئے ہمیں قبول فرما اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان اکتا شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام انعومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام کا زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرما اے اللہ بری موت سے بری خاتمے سے محفوظ فرما دے اے اللہ ہمیں قبر میں راحت عطا فرما جہنم سے آداد فرما دے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوح سے عطا فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علیہ وسلم نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک احمد اللہ